اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں میں کمپیرزن کروں گا بائیکیا گول پارٹنرز کے لیے جو دو پلانز ہیں نارمل پلان اور گیرنٹی پلان اس کے بارے میں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں کہ نارمل پلان کیا ہوتا ہے فل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے گیرنٹی پلان کیا ہوتا ہے فل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ایک بائیکیا برانس پارٹنر ڈائریکٹلی گولڈ کیٹیگری میں کیسے جا سکتا ہے یا محنت کے بل پہ گولڈ کیٹیگری میں کیسے جا سکتا ہے یہ تینوں ویڈیوز اس ویڈیو سے لنک ہیں تو تینوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کائنڈلی وزٹ کیجئے اور سیکھیں اور سمجھیں کہ بائیکیا پہ کام کرنا کیسے ہے بائیکیا میں خود کو پروموٹ کیسے کرنا ہے اور باقی لنک سے موجود ہے وہاں پہ دیکھئے فیس بوک کا لنک میں چاہیے جہاں پہ آپ مجھ سے بات کرنا جاتے ہیں بات کر سکتے ہیں پوائنٹ پہ آتے ہیں ہاؤ ٹو ورک اون گولڈ کیٹیگری نورمل پلین ہے اور گولڈ پیرنٹی پلین ہے نورمل پلین کی بات کریں تو پوائنٹ نمبر ون ہے نورمل پلین میں آپ کو ورکنگ آرچوں سے ہے آپ کی اپنی مرضی کے کوئی آپ کو مطلب سوال نہیں کر سا تھا کہ آج آپ نے کام کیوں نہیں کیا سی لی سے باتا کام نہیں کرو تو لیکن آپ کے پاس فل ریلیف ہے کہ جس ٹائم مرضی آپ آن لائن ہو جائیں جس ٹائم مرضی آپ آف لائن ہو جائیں لیکن جو کیا کہتے ہیں گیرنٹی پلین ہے گیرنٹی پلین میں جب آپ سیلیٹ کریں گے تو آبیسلی بائیکیا آفیس میں جا کے سیلیٹ کریں گے تو اس وقت آپ کو بائیکیا آفیشل سے ڈسکس کرنا پڑے گا یہ چیز کہ آپ کونسا پلین یوز کریں اور آپ کی جو نورمل ورکنگ آرچ کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی اور you are bound to work on that hours اگر آپ نے کہا ہے کہ میں روزانہ آٹھ بجے کام سٹارٹ کروں گا یا نور بجے سٹارٹ کروں گا تو آپ کو ہر حال میں کرنا پڑے اگر آپ نہیں کریں گا تو may be آفیس والے اس پرفارمنس کی بیس پہ آپ کی ڈیڈکشن بھی کریں may be لیکن یہ چیز تمام ڈسکسن ہوگی آفیس میں جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن آسان الفاظ میں اگر میں working hours کا comparison کروں تو اس میں جو normal ہے اس میں آپ کے لگیں گے تقریباً گیارہ سے بارہ گھنٹے لیکن اس میں آپ کے لگیں گے تقریباً آپ دن دس گھنٹے کیونکہ basically جو guarantee دی جاری ہے وہ آپ کو دس گھنٹے کی دی جاری ہے اب دس گھنٹے میں کام کتنا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن یہ یاد رکی ہے کہ دس گھنٹے کی guarantee ہے آپ کے پاس number two پہ بات کی جائے تو normal میں acceptance rate کا یہ ایک criteria ہوتا ہے کہ بولتے تو 40 ہیں اور اس کے بعد 60 ہیں اور 4 star لیکن میں آپ کو بولتا ہوں acceptance rate 50% fulfillment 70% اور rating 4 star ٹھیک ہے اس سے آپ اس چیز کو manage کرنا بھی کافی آسان ہے میں 100 رائیڈے آ رہی ہیں 100 میں سے آپ نے 50 yes کرنی ہے اور 50 میں سے 40 پوری کرنی ہے تو آپ کا حساب کتاب yes ہو جائے گا rating customer کو اچھا دیکھیں treat کریں گے تو customer آپ کو اچھی rating دے دے attention کی بات اس میں نہیں ہے لیکن جب آپ guarantee plan کی بات کرتے ہیں میرے 10 رائیڈے 10 گھنٹے 2000 fix لیکن acceptance rate 90% fulfillment 70% rating 4.5 مطلب آسان الفاظ میں آپ کو یہ تینوں چیزیں number one level پہ رکھنی ہے میرے جو بھی رائیڈ آئے گی آپ نے accept کرنی ہے کسی رائیڈ کو آپ نے cancel نہیں کرنا اگر customer cancel کرتا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے 30% کا discount دیا ہو ہے fulfillment میں کہ اگر customer cancel کرتا ہے تو وہ چیز وہاں پہ کامل ہو جائے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر customer cancel کر دیتا ہے 4 رائیڈ ہیں تو آپ کا پورا دن گیا ٹھیک ہے وہ آپ claim نہیں کر سکتے تو company کو یہ چیز change کرنی چاہیے customer کی cancellation پہ یہاں پہ partner کا نقصار نہ ہو اگر partner کو fulfillment کی choice دی جا رہی ہے تو kindly جو choice ہے وہ partner ہی کے پاس ہو means کہ اگر 10 رائیڈ partner نپک کی ہے تو 10 میں سے 3 وہ خود cancel کرنا چاہے تو کر سکے customer کا اس سے تعلق نہ ہو ٹھیک ہو گیا یہ چیز سمجھ آگی یہ جو condition ہے آسان نہیں ہے guarantee partners کے لئے یہ میری opinion اب باقی اپنا اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ details میں links میں بتا چکا ہوں description میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 3 میں بات کی جائے تو rides کی تو rides جنسی ہے obviously جب آپ مرضی سے کام کریں گے تو آپ کو وقت کی کوئی قید نہیں ہے conditions کی کوئی قید نہیں ہے تو rides کی قید آپ کو اپنے لئے بنانی پڑے گی کہ یار مجھے روز کی 17 rides کو کیا ویک لئے اگر آپ کام کریں گے سات دن تو 115 والا target تب ہی پورا ہو جب آپ روز کی 17 rides کریں گے ٹھیک ہے تو 17 rides کے لئے آپ کو خود bound کرنا ہے کہ یار اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے ویک کے اینڈ پہ یہ اجر نہیں ملے گا بوس نہیں ہے کوئی اوپر آپ کے لیکن آپ کو خود کو manage کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس پہ کام کریں گے تو 10 گھنٹے پہ 10 rides تو ارام سوچیں گے لیکن 12-13 rides ہوں گے کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ 8 گھنٹے کام کر چکے ہوں گے آپ کی 10 rides پوری ہو چکے ہوں گے لیکن آپ کو working hours پورے کرنے ہیں بائیکیا کے لئے کیونکہ commitment تو 10 گھنٹوں کی ہوئی ہے 10 rides کی ہوئی ہے تو جب 10 گھنٹے جب آپ پورے کریں گے تو 2 گھنٹے جب آپ online رہیں گے تو ایسا تو نہیں کہ بائیکیا آپ کو ride نہیں دے گا بلکہ بائیکیا آپ کو زیادہ ride دے گا as compared to normal partner کیونکہ انہوں نے آپ کو باندھا ہوا ہے ایک payment کر چکے وہ ہاں جی کہ ہم نے جو commit کر دیا کہ ہم اب آپ کو payment دیں گے تو وہ آپ کو ride ضرور دیں گے تو اصال الفاظ میں جو ایکسٹرا 2 گھنٹے ہوں گے ان میں بھی آپ online رہ کے آپ earning کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے 12 سے 13 ride آپ کی ہو جائے گی یہیں پہ ایک بات connect میں کر دوں i hope کہ آپ کو سمجھ آجے guarantee آپ کی ہے جی 2000 میں guarantee والے کی بات کروں 2000 آپ نے 10 rides کر لی time آپ کا 8 گھنٹے ہے باقی سب کچھ fit fit جا رہا ہے 2000 achieve ہو چکا ہے کیا نہیں ابھی نہیں ہوا ابھی کیونکہ 2 گھنٹے رہ دیں تو جب آپ 2 گھنٹے مزید باہیکیا کو دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ 11 ride کر رہے ہیں 12 ride کر رہے ہیں 13 ride کر رہے ہیں تو کیا اس ride کا آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیے کیونکہ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ 2000 روپے سے اوپر نہیں جا سکتے بے شک آپ 2 گھنٹے ایکسٹرا کام ایکسٹرا تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ target ride ایکسٹرا کر رہے ہیں working out تو آپ کے کرنی پڑیں گی آپ کا focus amount پہ ہے لیکن جب آپ 10 ride پہ 1000 روپے کما چکے ہیں اور آپ کام complete ہو چکے ہیں لیکن time پورا نہیں ہوا تو اس وقت company نے آپ 1000 دینا ہے وہ آپ free ہو چکے ہیں لیکن جب آپ 2 گھنٹے اور کام کرتے ہیں 2 گھنٹے میں company کے لئے 300 روپے کا اور کام کر دیتے ہیں تو اب company نے آپ 700 روپے دینا total آپ کا 2000 سے اوپر نہیں جا رہا کیونکہ guarantee fix ہے 2000 کی تو یہ timing کا issue ہے یہ سمجھ لیں آپ 8 گھنٹے میں 10 ریڈ پوری ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو 10 گھنٹے اپنے آپ دینا ہی دینا اور اس چیز کو اگر میں بونس سے create کروں تو yes آپ کا بونس بڑھے گا کیونکہ اگر آپ جتنی رائیڈیں زیادہ کریں گے تو weekly بونس وہی بات ہے اگر 85 کے 75 کٹیگری میں آرہے 10 دست کر گے تو آپ کو بونس ملے گا 65 ریڈ کیونکہ آپ کا پینل وہ والا آرہ تو آپ 36 بونس ملے گا راول I hope کہ میں آپ کو سمجھا پائے ہوں دیکھ میں بیٹھا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو مجھے کچھ بھی نہیں مل لیکن اگر اگر موف کر رہا بڑا محنت کر تو ایک جگہ سے مجھے ہزار پی مل رہ رہ میرا 900 روپ رہ تو مجھے ٹوٹل کتنا مل رہ جو اتنی مومنٹ کر رہ سور روپ کے لئے کر رہ تو یہ چیز وہ ہے جب آپ مومنٹ کر رہے ہیں لیکن کمپنی کے جو پولیسی آپ کسٹمر غلطی کرے گا تو سزا پارٹنر کو مل ہے تو پھر آپ کمپنی کو برا مت بولی ہے کیونکہ کمپنی آپ کو already پولیسی بتا چکی اگر اس پولیسی میں کوئی اپ ڈیشن ہوتی اپ ڈیٹ کیا جاتا تو میں ضرور بتاؤں گا تو میرے لحاظ سے جو اس کا کمپیریزن ہے وہ یہی بنتا ہے باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لنک ڈسکرپشن میں ہیں کائنڈ وہ ضرور دیکھیں گول پارٹنر کے لحاظ سے چار ویڈیوز ہیں نمبر ایک بائیک کیا سے گول میں کیسے جانا ہے نمبر دو گول پارٹنر نورمل میں کیا کرتا نمبر تین گول یا کافی لوگوں پسند بھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے اگر سمجھ جاتا تو گول نہیں آ تو میں کون سا آپ سے چارجز لے کے آپ کو سرویسز دے رہا میں تو اپنے لحاظ سے دل چار رہا اپنا چینل میرا اپنی مرضی سے کوشش کر رہا جتا میں پہنچا دوں اگر وہ چیز پہنچ جاتی تو بہترین ہے اگر نہیں پہنچ تھی تو شاید دو مہینے بعد کسی اور طریقے سے پہنچ جائے گی بسکلی مددہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ جاتی تو آپ پرسنل بندے کو گائیڈ کر دو میری ویڈیو کو نہ پرموٹ کرو مجھے ڈینچن نہیں لیکن اگر میری ویڈیو میرا جو نالج جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ میسیج آگے تک پہنچ جاتا ہے اور بندہ اچھے طریقے سے کام کر لیتا اور اپنی انکم پانچ ہزار کا بھی انکریمنٹ کر لیتا جزا ک اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ